اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا لیکچر انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ہے اور یہ اس کا فرسٹ لیکچر ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس کے ہر لیکچر کو اپلوٹ کریں گے جس کے اندر آپ کی مکمل تیاری ہوگی اس کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز کی بیسک آپ کو سمجھائے جائیں گی تو آئے چلتے ہیں لیکچر کی طرف سب سے پہلے انٹرنیشنل ریلیشنز کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ٹرم ہے اس ٹرم کا مطلب کیا ہے ایکچال کنفیشن یہاں پہ آکے ہوتی ہے بگنرز کو جو اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں بچوں ان کو یہاں پہ آکے پڑھنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز ایک اکیڈمک سبجکٹ ہے ٹھیک ہے اور اس اکیڈمک سبجکٹ کے اندر ہم پڑھتے ہیں آج تک اس دنیا میں جتنے بھی سٹیٹس یار نون سٹیٹ ایکٹرز کہ آپس کے جو انٹریکشنز ہیں یا ہم نون سٹیٹ ایکٹرز کو تھوڑا سا ٹھہر کے سمجھاؤں گا آپ کو میں صرف سٹیٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ جو سٹیٹس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشنز کرتی ہیں ان کے ساتھ آپس میں تعلقات رکھتی ہیں چاہے وہ کانفلکٹ کے ہوں چاہے وہ کانفلکٹ کے ہوں تو ان کو یہ اس سبجیکٹ میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں اور مور اور ہم اس کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کانفلکٹ کی ریزنز کیا ہیں اور کوپریشن کے فائدے کیا ہیں اور یہ کوپریشن کس طرح سے بلٹ کیا جا سکتا ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر آج تک ہونے والے جتنے بھی اوکیزنز ہیں کچھ انسیڈنس ہیں ان کو آوائیڈ کر سکیں سب سے مین چیز کیا ہے وار تو بیسیکلی جب اس سبجیکٹ کو پڑھا جانے لگا اس ٹائم پہ جو سوچ رکھی گئی تھی سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے وہ یہ تھی کہ وار کو کیسے آوائیڈ کیا جائے اور اس دنیا کے اندر پیس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے سو انٹرنیشنل ریلیشنز is the study دراصل انٹرنیشنل ریلیشنز ایک سٹیڈی ہے کس چیز کی of the interactions of nation states and non-governmental organizations in fields تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ nation states کیا ہوتی ہیں nation states جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہ ایک state ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ states کے آپس میں کسی نہ کسی قسم کے کوئی نہ کوئی ریلیشنز ہیں چاہے وہ conflict کے ہیں چاہے وہ cooperation کے ہیں لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں IMF کو دیکھ لیں WHO کو دیکھ لیں UNO کو دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ states کو ان کے ساتھ بھی ریلیشنز رکھنے پڑتے ہیں تو جب یہ beginning ہوئی تھی اس سبجیکٹ کی اس دوران میں World War I کے بعد یہ سبجیکٹ استابلش ہوا اور اس دوران میں جو پڑھا جائے کرتا تھا اس سبجیکٹ کے اندر جو کچھ بھی پڑھا جاتا تھا وہ کیا پڑھا جاتا تھا کہ states کے آپس کے انٹریکشنز کیا ہیں لیکن with the passage of time states کے علاوہ اس دنیا کے اندر اس world کے اندر اس international society کے اندر non-state actors بھی بننا شروع ہو گئے سب سے پہلا non-state actors جو بنا وہ league of nations ہے اور اس کے فیلور کے بعد پھر مزید non-state actors بھی بنے non-state actors وہ actors ہیں جو انٹرنیشنل society کے اندر state کے ساتھ انٹریکشنز کرتے ہیں اور وہ states کے ساتھ ہم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ انڈیپینڈنٹ انٹیٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم non-governmental organizations بھی کہتے ہیں ہوفلی آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی سو انٹرنیشنل relations is the study of the interactions of nation states and non-governmental organizations in the fields such as اب جو ان کے انٹریکشنز ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں وہ political نویت کے ہوتے ہیں economic نویت کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ security کی نویت کے ہوتے ہیں تو یہ انٹریکشنز آپس میں کیوں کرتے ہیں political انٹریکشنز کرتے ہیں اور اب ایک دوسرے کی economy سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی economy کو بوسٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے انٹریکشن کرتے ہیں اور security بھی ان کا main purpose ہے ان states کے ساتھ اگر انٹریکٹ کر رہے ہیں تب بھی ان تین چیزوں کو اپنے mind میں رکھتے ہیں اپنی foreign policy کے اندر چیزوں کو رکھتے ہیں آگے 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 ہم foreign policy کو سمجھیں گے hopefully یہ basic concept آگے ہوگا مزید elaborate کرتے ہیں اس کو definition اگر ہم simply international relations کی پڑھ ہیں تو کیا ہے وہ یہ ہے کہ relation among nations اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں اور definition بھی ہم اسی کہہ سکتے ہیں کہ the study of international relations is the study of trans border interactions of different types of actors such as state actors and non state actors اور یہ concept میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا ہے اس کے اندر trans border مطلب کوئی بھی state ہے وہ اپنی border کے آر پار جو بھی تعلقات رکھتی ہے جو بھی interactions کرتی ہے ان interactions کو trans border interactions اکنومک and political relevance یہ concept میں آپ کھلے کر دیا hopefully آپ کو سمجھ آگیا ہوگا so state and non state actors in international relations اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھیں جی international actors کے اندر دو type international actors جو ہیں جن کا آپ اس میں interaction ہوتا ہے ان society کے اندر وہ دو type کے ایک state actors such اور جو non state actors ہم کہیں ان inter governmental organizations non governmental organizations multinational companies individuals like jack like bilgeets اور terrorist organizations یہ سب organizations جو کہ other than state ہیں other than state actors ہیں یہ سب organizations non state actors کہلاتے ہیں hopefully آپ کو state actors اور non state actors کا difference سمجھ آگیا ہوگا اور international relations کے اندر جو actors ہیں actors means کہ international society کے اندر جو لوگ آپس میں interact کرتے ہیں ان کو international actors کہتے ہیں اور وہ دو type کے ہیں state actors اور non state actors آگے چلتے ہیں یہ جو subject ہے as a field of study international relations جو subject ہے as a field of study یہ کیا کرتا ہے اس میں ہم کیا study کرتے ہیں ہم اس میں factors کو study کرتے ہیں اور processes کو study کرتے ہیں جو can in in state or non state actors کے relations کو influence کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے تعلقات اچھے یا برے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان factors کو اور processes کو ہم اس field of study کے اندر ہم study کرتے ہیں ٹھیک ہے چی تو اور وہ interaction کے بیچ میں ہوتا ہے states اور non state actors کے بیچ میں ٹھیک ہے اب یہ آپ inside the boundary بھی ہو سکتے ہیں اور outside the boundary بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی state یا non state actor آپ کے اندر بھی آپ کے ساتھ کر سکتے ہے آپ خود جا کے ان کی state کے اندر بھی اس کو interaction کر سکتے ہیں کے ساتھ اور مور آپ non state actors کے ساتھ بھی interact کر سکتے ہیں so IR covers as a field of study IR covers the factors and processes that influence the interaction among states and non state actors inside and outside the national boundaries the discipline of international relation includes the study of cooperation and conflicts among various actors at various levels hopefully یہ concept بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آگے چلتے ہیں the cooperation and conflicts may include جو ان کے ہم چونکہ IR field ہے study کی cooperation of conflicts compression and conflicts کی تو cooperation اور conflicts کس نویت کے ہو سکتے ہیں military economic political religious cultural اور social ان میں سے کسی بھی type کے cooperation اور conflict کے interactions آپ کے international society کے اندر کسی بھی state or non state actor کے ساتھ ہو سکتے ہیں آگے چلتے ہیں international relations کوئی بھی شخص جب international relation کو study کرتا ہے تو اس میں وہ چیز سمجھتا ہے وہ 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 پہ nature کو دیکھتا ہے elements کو دیکھتا ہے اور measurements کو دیکھتا ہے کن چیزوں کی national power کی کسی بھی state کی national power یا balance of power کو یا power equations کو یا limitation of national powers کو سمجھ پائے گا تو ہمیں یہ subject پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیوں پڑھا جاتا ہے subject کو دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر thousand of nuclear weapons ہیں اور یہ اگر ان weapons کو اگر کوئی war ہو جائے like world war one یا world war two کی طرح کوئی اپنے ہسٹری میں دیکھا کہ امریکہ نے ہیروشیمان آگا ساکی کے اوپر nuclear weapon گرایا تو اس کے نتیجے میں دیکھیں انسان نہیں بچے اس area کے اندر اس ہی طریقے سے اگر وہ اپنے nuclear weapons کو utilize کر لیں اس war کے دوران ظاہر ہے اپنی حفاظت کرنا ہر state کی اولین ترضی ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں چاہے انہیں nuclear weapon کا استعمال کرنا پڑے تو resultantly کیا ہوگا اگر آپ notice کریں تو پوری دنیا ہی تباہ ہو جائے گی تو ایک یہ important چیز ہے اور دوسرا آپ نے دیکھا اس دنیا کے اندر سوسائٹ ٹیوریسٹ سٹرائک ہوتی رہتی ہیں اور ہزاروں قریب لوگ مر جاتے ہیں تو ان سے سکیورٹی بھی رکھنا ہر state کی ذمہ داری ہے اور کوئی بھی state اکیلی ان ٹیوریسٹ کو ڈیل نہیں کر سکتی ہے اس کے لیے پوری دنیا کے ممالک آپس میں مل کے پالیس مسئلہ ہے تو ان مسائل کے سولویشن کے لیے دنیا کے تمام ممالک کو مل کے چلنا پڑتا ہے اور جس کی ویسے وہ پوریٹی کے ایشوز کو سولو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنا پڑتا ہے تا کہ ہم ان تمام خطرہ ہے جن چیزوں سے تو ان کو ہم کیسے سولو آؤٹ کریں فور اگزیمپل ابھی ریسنٹی پنڈیمک گزرا ہے اس دنیا نے پنڈیمک کو فیس کیا تو اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام دنیا مل کے اس پنڈیمک کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی ہے نیکول ویپن اگز مور کنٹری آر ترین ترین آر اگر سوشائید ترین سٹرائی کم ویڈا وارنگ آر ایچ دی پوورٹی is caused by the way انترنیشنل سسٹم اوپریٹ اگر انترنیشنل سسٹم اچھے سوپریٹ کر رہا ہے تو پوورٹی کو ہم لوگ کم کر سکتے لیکن اگر یہاں پہ کنفلکٹ زیادہ ہو جائیں دنیا کے اندر اور سٹیٹ سابس میں لڑنا لگ جائیں تو اس سے پوورٹی انگریز ہوتی ہے اور وار کے آؤٹکمز میں پوورٹی ایک میجر فیکٹر ہے سو وی نید تو نو آباوٹ ان اندرسٹین انترنیشنل ریلیشنز دیس is what makes آئر such an exciting and interesting subject to study so main scope of international relations کیا ہے scope of study جو ہم international relations کی سٹیڈی کرتے ہیں اس کا scope کیا ہے اسے ہم سمجھ لیتے ہیں the scope of study of international relations includes following major areas or topics state system کو سمجھتے ہیں اور ہم state systems کو سمجھنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں ہم relations in conflict and corporations کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور diplomatic history اور general history کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں power کو international law and organizations کو سمجھ لیتے ہیں ہم اس کے اندر war and peace کو سمجھ لیتے ہیں ہم national interests کو سمجھ same thing same ہی چیز ہے کہ اس دنیا کے اندر کس قسم کے alliances ہیں means کے groups ہیں different states آپ مل کے grouping کرتے ہیں اور ان group کو alliance کہتے ہیں ٹھیک جی اور economic factors کو study کرتے ہیں ہم اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں تو تب ہم ان relations کی نویت کو سمجھ سکتے ہیں اور ہم ان کو manage کرنے کے suggestions دینے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں تو scope of international relations hopefully آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا تو scope of international relations includes study of various types of groups ہم اس کے اندر industrial organizations کو پڑھتے ہیں religious organizations کو بھی پڑھتے ہیں cultural organizations کو بھی پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے بھی ہیں international organizations اور confederations nations industrial organizations alliances regions and governments and states ان سب کو ہم اس کے اندر study کرتے ہیں hopefully آپ کو basics سبجیکٹ کی سمجھ آگئی ہوں گی میرے اللہ protect you and your family best of luck دواؤ میں یاد رکھئے گا اگر آپ لیکچر سم پسند آیا ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کی چھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ